ناظرین ہمارے صاحب فیڈر منسٹر فواد چودی صاحب موجود دنی صاحب سلام علیکم کیسا لگ رہا ہے اس سٹیڈیم میں بیٹھ کر اتنا خوبصورت ایمبیانس گوادر کرکٹ سٹیڈیم کا بڑا خوبصورت سٹیڈیم ہے اور علی زہری صاحب اس پر بولنگ بھی بڑی خوبصورت کرا رہے ہیں اور اچھا یہاں پہ اپنا مہور ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے ہم نے یہ جو آج یہ ایفٹ ہے میچ کی ایسے لیے کیا ہے کہ گوادر کا کو دکھایا جا سکے شوکیس کیا جا سکے اور آج ٹیلیوین نے بڑا اس میں جو ہے آوٹ او وے جا کے جو ہے وہ تعاون کیا سو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں بڑا خوش آئند ہے اب یہ اسٹیڈیم بن گیا ہے اس سے بھی ایک بہت اٹریکٹیو ہے بہت خوبصورت ہے تو ٹیمیں بھی آنا جانا شروع ہو جائیں گے ایوینٹس ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں ایک نورمالیسی ہوتی ہے تو اسی کی ایک ایفٹ ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم بریٹش ہائی کمیشنر سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ون ڈے انگلینڈ ٹیم بھی یہاں پر آئے گی اور انگلینڈ ٹیم آنے والی ہے اس طرح فیوچر میں انٹرنیشنل میچز بھی یہاں پر متوقع ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایسل کے نیکسٹیر کے میچز یہ انٹرنیشنل میچز جو ہیں آنے چاہیے یہاں پر میں تو اس حق میں ہوں کہ ہمیں اپنے جو چھوٹے شہر ہیں ان میں یہ جو اپنی ڈمیسٹک کرکٹ ہے تو اس کو تو ضرور لے کے جائیں ہم تاکہ وہاں ہم جب چھوٹے تھے تو ہم سائیوال میں شالکوٹ میں شیخ اپورا میں ان جگہوں کے اوپر ہم میچ دیکھتے تھے اب بلکل ہی یہ میچز ہوتے ہوئی نہیں رہے ہیں جس سے ایک پورا محول جو ہے وہ بڑا لگ رہا ہے میوسی کا ہے سو سپورٹ سے میوسی دور ہوتے ہیں یہ سی پیک کا بتا ہے سی پیک کے لیے بڑا ایمپورٹن ہے یہ شہر جو ہے گوادر اور اس کی ترقی اور جب شہر بنتا ہے تو ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں کرکٹ بھی انٹرٹینمنٹ میں تو گوادر کے مستقبل لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں گوادر پہ تقریباً سوا سو عرب روپے کے قریب حکومت جو ہے افتہ خارج کر چکی ہے اور یہ جو پورٹ آپ فنکشنل ہو گیا ہے کئی حکومتیں اس میں ان کی جو ہے وہ مسلسل ایک اس میں راہ ہے انوالمنٹ اور گوادر سی پیک کی روح روان ہے اور اس لیے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ایکٹیویٹی اب شروع ہو گئی ہے جو بڑی خوش آئند ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گوادر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا بلکور ایک لیڑ کی ہڈی کی صورت اختیار کر جائے گا اور سے ٹورزم کے حوالے سے آپ بس کیونکہ بہت امپورٹن ہے یہ بھی میچ اور سٹیڈیا میں ٹورزم کے لیے امپورٹن ہے اور آپ نے بھی دنیا ٹرائول کی ہوگی میں بھی بہت ملکم میں جاتا ہوں کراچی سے ہم نکلتے ہیں گوادر اس سے خوبصورت سائٹ نہیں ہے کوئی کہ لیف سائٹ میں گرین اور بلو سمندر اور رائٹ سائٹ میں جو ہے خوبصورت پہاڑ تو یہ بھی امپورٹن فوکس ہے فیوچر کے لیے ٹورزم کے لیے تو یہ بہت زبردست جگہ ہے میں تو احران ہوں کہ ابھی تک ہم انٹرنیشنل ٹورزم جو سپارٹس ہیں وہ یہاں پہ ہم نہیں لاسکے حصولا تو جو جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس کو شوکیس کرنا چاہیے انٹرنیشنل انویسٹرز کو کہ وہاں ہیں گوادر میں ریزورٹس بنائیں اور پھر یہاں کے لیے سپیشل لاؤز لے کے آئیں جہاں پہ ٹورز اٹریکٹ ہو سکے مثلا لاس میں آج انٹرٹینمنٹ پہ لائیو جا رہا ہے میچ اور آج نیوز کی ٹیم بھی موجود ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے سفرڈ پر کہ ہم نے کل بھی یہاں ٹرانسویشن کی آج بھی ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ڈیفرنٹ شوز بھی یہاں پہ سے کر رہے ہیں آج چلی بھی انہیں بڑا آوٹ و بیج آکے سپورٹ کیا ہے گوادر کو اور گوادر کی اس ایکٹیویٹی کو اور اس کے لیے آج چلی بھی ان اور تمام جو آپ کے ٹیم ہے وہ بڑی داد کی مستحق ہے اور انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹیویٹا ہے بہترین 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 بہترین